اللہ تعالیٰ نے ہم پر جو ہے وہ دنیا کے اندر بہت زیادہ احسانات فرمائے حضرات موت زمین بنایا اسمان بنایا جو ہے پہاڑ بنائے درخت بنائے جنگل بنائے اور اسی طرح ہمیں بنایا لیکن ایک موقع پر اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے تم پر احسان کیا زمین بنا کے نہیں کہا اسمان بنا کے نہیں کہا درخت پتھر ہمیں جسم دیا روح دی ہمیں بولنا سکھایا ہمیں جو ہے وہ ایک ایک چیز جو ہے دی لیکن کبھی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے تم پہ احسان کیا لیکن جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی آپ مجھے یہ بات بتائیں یہ نبی اللہ کو کتنے محبوب تھے اس لئے حضرت آدم نے کہا حضور علیہ السلام نے کہا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور گارے کے درمیان میں تھے میں اس وقت بھی نبی تھا آدم علیہ السلام نے واسطہ کس کا دیا تھا یا اللہ مجھے معاف کر دے یا اللہ مجھے معاف کر دے یا اللہ تیرے عرش کے نیچے تیرے نام کے ساتھ جس کا نام لگا ہوئے اس کے صدقے مجھے معاف کر دے اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تھا اس کے صدقے مجھے معاف کر دے اللہ نے آدم کی توبہ قبول کر لی تو اس لئے حضرت محترم وقت کم ہے میں اپنی بات کو جویں کمپلیٹ کر رہا ہوں حضور علیہ السلام کا آنا احسان ہے اس امت پر اور اس امت کے ہر فرد کو اللہ تعالی نے وہ ذمہ داری دی ہے کہ اللہ تعالی نے اس امت کے ہر فرد پر احسان کیا اور دوسرے نمبر پر حضور علیہ السلام نے ہم پر سب سے بڑا احسان کیا کیا کہ ہمیں ایمان جیسی عظیم نعمت دے کر چلے گئے حضرت محترم ہمارے نبی ہمارے نبی کے اندر انسانیت کے سارے اصاف بیق وقت موجود تھے آپ حاکم بھی تھے آپ جو ہے قاضی بھی تھے آپ بیویوں کے شوہر بھی تھے آپ بہنوں کے بھائی بھی تھے آپ جو ہے وہ سپہ سالار بھی تھے آپ کے اندر تمام اصاف موجود تھے یہ ہے نبوت اور اصاف نبوت کا فرق اس لئے حضرت محترم آخر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں مائیکل ہارٹ جس نے ایک کتاب لکھی ہے دی ہنڈرڈ کے نام سے اور یہ کتاب دنیا کے سو نامور لوگوں کے لئے اس نے لکھی اور ایک عیسائی مصنف ایک عیسائی جو ہے رائٹر اس نے سب سے پہلی نمبر پر کس کو رکھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مجبور ہو گیا عیسائی تھا اس نے عیسائی کو پہلے نمبر پر نہیں رکھا اس نے جناب رسول اللہ کو پہلے نمبر پر رکھا اور یہ بات کہنے پر مجبور ہو گیا کہ دنیا میں جتنے بھی لوگ آئے جتنے بھی ان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص ہے جنہوں نے لوگوں کی دنیا بھی بنائی اور آخرت بھی بنائی ہے جنہوں نے دنیا اور آخرت دونوں کے فیصلے لوگوں کے کی ہیں اور ایک بات اس نے اور کی کہ اگر دنیا کے نامور لوگ نبی آتے تو ان کے نعنے کا خلا پر ہو جاتا اور اگر محمد نہ آتے تو یہ خلا کبھی بھی پر نہ ہوتا اس لئے حضرات محترم آخر میں اپنی بات ایک شعر پر ختم کرتا ہوں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و قلم تیرے ہیں و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالم